زندگی کو اگر ستحی لیول پر گزارنا ہے نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کھا لیا پی لیا سو لیے لڑ پڑے جھگڑ لیے غصہ نکال دیا جس چیز میں مزا آیا اس کو کر لیا جس کو نہیں مزا آیا چھوڑ دیا ستحی لیول پر زندگی گزارنا ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یعنی اگر آپ کھوتا بان کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایکچولی کوئی پرابلم نہیں ہے کبھی آپ نے کسی کھوتے کو پرابلم میں دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوتا دھوپ میں کھڑا ہوئے تب بھی کوئی پرابلم نہیں سائے میں کھڑا ہے تب بھی کوئی پرابلم نہیں کہیں گندک پڑا ہوئے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ہے نا تو کس نے کچھ دے دیا تو کھا لیا جہاں دل چاہ پشاپ کر لیا جہاں دل چاہ بیٹھ گیا تو اگر انسان کھوتوں کی طرح زندگی گزارے تو ایکچولی کوئی پرابلم نہیں ہے کبھی آپ نے کسی کھوتے کو دکھ نہیں دیکھا ہوگا تو کھوتا بننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کھوتا بننا کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی کھوتا ہو اور کھوتا بن کے رہے پھر تو ٹھیک ہے مگر کھوتا نہ ہو اور کھوتا بن کے رہے یہ بڑی پرابلم والی بات ہے بات سمجھ جا اگر اللہ تعالی نے جو ہمیں انسان پیدا کیا ہے اگر ہوں ہم انسان مگر زندگی گزاریں کھوتوں والی یعنی جانوروں والی کھوتا تو میں نے ایسے ایک مزاک آپ کو کہا زندگی گزاریں جانوروں کی سطح کے اوپر اور انسانی سطح پر زندگی نہ گزاریں یہ پرابلم ہے جب ہم انسانی سطح پر زندگی گزاریں گے تو اس زندگی میں آپ کو دیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے آپ کو کمپلیکس آئیڈیاز کی ضرورت ہے نانا وہ لیکن دیپ تھنکنگ اور کمپلیکس آئیڈیاز کا فائدہ کیا ہے جو انسان زیادہ سوچتا ہے زیادہ 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 پیٹا بھی میں نے ارز کیا کہ اس دنیا میں رہتے ہو ہم ہر چیز کو فائدہ نقصان کے اندر تو مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے باگ کے اندر آپ کے گھر کے اندر پھول اگانے کا کیا فائدہ ہے پھول اگانے کا کیا فائدہ ہے دو میہ بی بی کٹھے رہتے ہیں گھر میں بچوں کے ہونے کا کیا فائدہ ہے ایک مسیبت ہے نا گھر میں آپ بچے آتے ہیں ان کو سکول داخل کراؤ پہلے ان کی نیپیاں ساپ کرو پھر شاب پخانے ساپ کرو ہے نا پھر رات کو وہ سونے نہیں دیتے پھر گلہ خراب ہو جاتا ہے پھر ویکسین لگانی پڑتی ہے ان کو پھر ان کو سکول داخل کراؤ پھر وہاں کے مسئلے پھر داخلے نہیں ملتے پھر میڈیکل کالج میں پھر ان کے رشتے نہیں ہوتے پھر شادیاں کرتی ہی پھر سانس کے ساتھ نڑائی ہو جاتی ہے تو بچوں کو کیا فائدہ ہے آپ کے کمرے کے اندر پینٹنگ لگانے کا کیا فائدہ ہے جو ایک گھوڑا ہے گدہ ہے اس کو اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کا جو بنایا ہوا ہے آپ نے دڑبہ یا اس کا جو بھی رہنے کمرہ اس کے اندر پینٹنگ ہو اس کے اندر چیزیں ترتیب سے ہوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی تو اس لیے جو انسان ہونے کے لیے انسان کا higher level کی aesthetic requirement ہے aesthetic requirement کا کوئی purpose نہیں ہوتا aesthetics خود ایک purpose ہوتا ہے کچھ چیزوں کا purpose ہوتا ہے اہنا کہنے اس کا کیا purpose اس کے ذریعے میں صرف پر اس ٹھیک نظر آتا ہے اگر مجھے دیکھنا نہ ہو تو اس کو کوئی purpose نہیں ہے اگر دیکھنا نہ ہو تو اس کو کوئی purpose نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس تقیہ کا کیا purpose ہے کہ میں ذرا ٹیک لگاؤں پیچھے سے اگر میں ٹیک نہیں لگا لیے تو اس کو کوئی purpose نہیں ہے تو کچھ چیزوں کا purpose ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں خود purpose ہوتی ہیں مری بات سے خوشی کا کیا purpose ہے مجھے بتاؤ خوش ہونے کا کیا فائدہ ہے خوش ہونا ہی پائیدہ ہے ہاں تو خوش ہونا ہی اس کا فائدہ ہے خوش ہونے کا کیا فائدہ ہے خوش ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی خوش ہوتا ہے آمن کا کیا فائدہ ہے آمن خود ایک purpose ہے خوشی خود ایک purpose ہے محبت خود ایک پرپس ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو انسان کا یہ والی صدہ ہے اگر کس انسان کو یہ لگتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا مطلب ہے ابھی اس نے اپنا وہ والا پرتنی کھولا اس نے اپنی وہ والی اس لیول پر وہ اپنے آپ کو اس نے پلیس نہیں کیا جہاں ان چیزوں کو اس کو فائدہ ہو تو اس لیے موسیقی کا کیا فائدہ ہے لٹریچر کا کیا فائدہ ہے آرٹ کا کیا فائدہ ہے بہت ہی خوبصورت کمپلیکس بات کا کیا فائدہ ہے تو یہ فائدہ نقصان جو ہے یہ بہت ہی کاروباری سی طرح ہے اس کا فائدہ اس میں وہ فائدہ نہیں اس کا ہونا ہی اہم ہے اور یہ بات کاش ہماری اپنے بچوں کو آپ لوگوں کو سارو بتا سکیں بہت ضروری ہے کہ ہماری لینگویج ہماری بہت سا دست ہو اس لیے ہم بڑی منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی مادری زمان بچوں کو سکھائیں اگر آپ کو اپنی مادری زمان آتی ہوگی تو دس سال کی عمر میں آپ کے پاس کم از کم تین ہزار الفاظ چار ہزار الفاظ ہوں گے اپنی زمان کے اور اگر آپ بہت انگریزی سکولوں میں پڑھے ہیں تو زیادہ آپ کے پاس چار سو الفاظ ہوں گے اپنی ٹیچر کے پاس بھی چار سو الفاظ ہوں گے تو آپ چار سو الفاظ کے اندر سے کیا تھاٹ پروسس جنریٹ کریں گے اگر وہ چار ہزار الفاظ ہوں گے تو پھر کیا thought process اور وہ جو higher level of thought process ہے اسی سے انسانی شعور نے آگے ترقی کی ہے اور اس وقت موشنے میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے میرے بس میں ہو تو میں تمام بچوں کو شاعری پڑھاؤں تمام بچوں کو language پڑھاؤں ان کو literature پڑھاؤں انہیں مزہیا عدد انہیں serious عدد اس کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ complex ideas کو سوچنے کے قابل ہوتا ہے ورنہ آپ ستہی ideas کو سوچتے ہیں ستہی ideas جس کا مطلب ہے cool cool یہ ستہی phrases ہیں جس انسان کو بھی میری عرددو کی vocabulary اچھی نہیں ہے تو مطلب if i just want to start reading poetry تو بس اپنی vocabulary کو بہتر کریں جیسے احتمام سے بیٹھیں کسی کے ساتھ اور اس کو مطلب آپ نا اقبال کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے میں نے بھی تھوڑے دی پہلے آپ کو بتا رہا تھا اقبال کا نا بچوں کے لیے کچھ نظمی ہے پہلے ان سے شروع کریں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ basic literature ہے بلکہ میں آپ کو recommend کروں گا مزہیا عدد سے شروع کریں شفیق و رحمان کی کتابیں پڑھیں اچھا مشتاق احمد یوسفی کی کتابیں مشتاق احمد یوسفی کی کتابیں مزہیا عدد کا شاکار ہے language کا شاکار ہے وہ آپ پڑھیں پھر آسطہ آسطہ آپ novels پڑھنا شروع کریں کہانیاں پڑھنا شروع کریں history پڑھنا شروع کریں اچھا ایک اور بہت زبردست چیز ہے autobiographies بڑے لوگوں کی ان کی جو سوانے حیات ہیں دیکھنا آپ کی ایک زندگی ہے میری زندگی ہے ایک زندگی قائدی آزم کی ہے ایک زندگی قائدی آزم کی ہے اگر آپ نے قائدی آزم کی autobiographie پڑھی تو اس کا مطلب آپ نے قائدی آزم کی زندگی بھی جی تو نہیں مگر اس میں سے سیکھ لیا اگر سو بڑے آدمی کی آپ نے زندگیاں پڑھی اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ نے سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تو بڑی محرومی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گھر نہیں پڑھا جو پوری کائنات کے لیے مطلب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے وہ ایک مشہ لے راہ ہیں تو ان کی سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے تو اس سے کتاب میں یہ پڑھنی پہت زیادہ ہے تو اس سے انشاءاللہ پھر thought process ہمارا ایک proof ہوگا تو پھر انسانی سطح پر زندگی گزاریں گے انفارچولیٹلی ہماری زندگی خاص طور پر یہ چیزوں کی لذت کے چکر میں لذت لذت اور یہ سوشل میڈیا ہمیں لذت پروائیڈ کر رہا ہے لذت میٹھا اشتہارات لذت دوائیاں بھی مٹھی مٹھی دوائیاں اور کپڑے دھونے کا پاورڈر بھی ہشبودار پاورڈر آپ جانے اشتہار آ رہے ہیں لذت ہمارے ہمارے ٹیسٹ بڈز کو جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرنے والی چیزیں اس کی نسبت ہمیں ہائر تھنکنگ پتہ نہیں میں سنجھا سکا ہوں کوئی نسانی نہیں آپ نے بہت اچھے سے explain کیا ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک آپ آپ کالین خریدتے ہیں مشین کا بنا ہوا کالین اور ایک ہینڈ میڈ کارپٹ ہو پا ہے یہ بھی کالین ہے یہ دو ہزار کا ہے یہ چالیس ہزار کا ہے کیا فرق ہے لیکن وہ تو پھر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کیا فرق ہے ایک دیسی گھی ہے اور ایک ڈالڈا ہے اور ایک ڈالڈا کیا مطب ایک اس طرح کا کارٹیفیچل کوئی چیز ہے تو وہ تو پھر جب ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے ایک فوڈ پانڈا ہے اور ایک امی کے رات کی روٹی ہے وہ کھائیں تو پتہ لگتا ہے اب آپ کھیں اس کو کیا پرک ہوتا ہے جی اس کو سائنٹیپی پر سے جنا ہے وہ بھی روٹی یہ بھی روٹی ایسا نہیں ہوتا ماں کے اندر سے جو پتہ نہیں کیا یہاں سے نکل کے آکے ہاتھوں کے ذریعے روٹیوں میں جا ہوتا ہے کیا بات ہے جب میری امی فوت ہوئی تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات بتائی جو وہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں بتائی تھی کسی نے بھی میری امی کے فوت ہونے پر بھائی ساتھ بھائی ابو نے یہ کہا کے بیٹا تیری امی پجابی بولتے تھے نا تیری امی نے قدت ہے نوں بغیر وضو دے دنی پلایا کیا بات تو تم روتے تھے نا تو وہ کہتے تھے ایک انہوں ہزارا وضو کروں تو آپ کے خیال میں وضو دے پلانا جو ہے اس میں اور ایک فیڈر میں جو ہے وضو دے پلانے میں کوئی فرق نہیں ہوگا ایک نیک عورت کا تحجد وضار عورت کا باوضو ہو کر اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے دودھ پلانا کیا اس کے برابر ہوگا اس دودھ کے جو فیڈر میں ڈال کے آپ پلانے ہوتے ہیں نہیں ہوتا نا تو انسان کی زندگی بیٹا بڑی بنتی ہی ان ویلیوز کی بنیاد پر بنتی ہے چیزوں کی کسرت کی بنیاد پر نہیں بنتی اردگرد پرکس کی وجہ سے نہیں بنتی کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائنوں سے نہیں بنتی اس میں سے جس عمر تم لوگ چھوٹے بچے ہو لیکن اس عمر سے اس میں سے نکلوں بار اس سے نہیں بڑا آدمی ہوتا بڑا آدمی اپنے تھوٹ پروسس سے اپنے افکار سے ہوتا ہے اپنے عمال سے ہوتا ہے اپنی ڈیڈز کے ساتھ ہوتا ہے اپنے اندر نیت کے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ہم اگر ایسے گایٹ کرتے ہیں ہم اگر ایسے گایٹ کرنے لگتے ہیں ہم ایسے ہی نہیں ہیں یہ بٹا یہ بات ہے نا دوزوں کو گائٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اپنے لیے مطلب لینگویج آپ بھی کہہ رہے نا لینگویج اچھی ہونا بہت ضروری ہے اب میں ہستلا ایسے موانکر میں رومیٹس ہیں تو بہت زیادہ لڑکیں ایسے ہیں جو لینگویج کا میسیوز کرتی ہیں بہت عجیل سے لینگویز کرتی ہیں تو میں نے کہتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہینا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ان کی لیے نہیں ہے یہ میرے لیے آپ کی آپ نے یہ نہیں کہنا سارے لوگ کیونے لینگویج کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیونے نہیں کرتا ایسے پاراڈائیگ موسیل تو لوگ کیا کرتے ہیں یہ نہیں ہمارا پرابلم ہمارا پرابلم ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہ میرا پرابلم ہے یہ میرا پرابلم ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہ میرا پرابلم ہے تو یہ کرو ایک طرف سے شروع کر دو پڑھنا شروع کر دو میرا بیٹا یہ کتاب میں پڑھنا شروع کر دو کتابوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اسے ماشاءاللہ یہ دیلی مصنی کرتی دن میں نہ ٹائم ملے تو رات میں نہ پڑھنیتے ہسٹری پورا ہسٹری آپ کو ہسٹری جو ہے نا ایکچولی تریجیکٹری ہوتی ہے یہ بتاتی ہے فیوچر میں کیا ہوگا جو بازی میں کیا ہوا ہسٹری ہسٹری کی کتاب میں ضرور لیکن نانا وہ اتھینٹک ہسٹری آج پر کہاں بھی مل سکتے ہیں آپ صحیح تلاش کرنے پڑتی ہیں آپ نے تلاش کرتے ہیں کہ کون سوال اچھے تو اتھینٹک تلاش کریں مختلف پڑے گے تو آپ کو بتا لگے پچھے بیسک سے شروع کریں ٹھیک ہے پس بہت ہو گیا شکریہ شکریہ